پلدی آتی انتخابات جس میں پی ٹی آئی کو بڑا دھج کا پہنچا ہے تحریک انصاف سٹی میرشپ کی تین نشستیں ہار گئی کس نشست پر کیا پوزیشن رہی جانتے ہیں بیورو چیف پشاور تارک آفاق صاحب سے تارک تین اہم شہروں میں اگر دیکھا جائے تو میرشپ تحریک انصاف کے ہاتھ سے اب نکل چکی ہے پی ٹی آئی سے کیا غلطیاں ہوئیں کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں اگر اس وقت ہم دیکھیں تو خیبر پوتن خواہ کے جو چار سٹی کانسل تھے وہاں پہ الیکشن ہوئے تھے ڈیریس مل خان میں چونکہ این پی کا امیدوار مارا گیا تو اس کی وجہ سے وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا اور پشاور مردان کوہارٹ اور بنو اب اس میں دیکھیں تو پشاور اور کوہارٹ میں تو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار جیت گئے ہیں مردان میں جو نہ عوامی نشل پارٹی کو امیدوار جیت گیا اور اس وقت بنو میں جو نہ اس وقت بوٹنگ جاری ہے اور وہاں میں متضاد دعویٰ ہو رہے ہیں یو ای اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی ای اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن حتمی ریزلٹ آنے تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ جونک سورتحال کیا ہوگی اور جو آپ نے بات بات سوال پوچھا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے تو بنیادی وجہات ہی ہے کہ ایک تو مہنگائی پہ روزگاری بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہاں کے عوام نے اعتماد نہیں کیا دوسری بات یہ تھی کہ ناکس کارکردگی تھی اور ناکس کارکردگی کے علاوہ سب سے اہم جو چیز تھی وہ امیدواروں کا غلط انتخاب تھا اور پی ٹی ای کے اندر جو اندرونی اختلافات تھے یہ تمام عوامل مل کے یہ پی ٹی ای کی ناکامی کا سبب بنے ہیں اور اس میں جنہیں پشاور میں آپ دیکھ لیں تو جو امیدوار انہوں نے نمزد کیا تھا تو یہاں کے ورکر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا دوبئی میں اس کا کاروبار تھا دوبئی سے آکے پشاور آئے تھے ان الیکشن لڑ رہے تھے تو جو کارکن تھے ان کے اندر دورائی پائی جا رہی تھی اختلافات تھے ان کے اختلافات کی نتیجے میں اس کا اثر جو ہے یہاں پہ جو میئر کا الیکشن تو اس پہ پڑ گیا تھا اور بہت سارے کارکن ان کے ناراض تھے پھر دوسری بات یہ تھی کہ جو نظریاتی ورکر تھے ان کو نظرانداز کر دیا گیا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گورنر خیبر پختنخواہ شاہ فرمان یہ ان کے نامزد امیدوار تھے ان کے ساتھ چونکہ ان کے گرہ روابط ہیں بلکہ پی ٹی اے کے اپنے ارکان جو کارکن ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو نا شاہ فرمان کے ایٹی ایم تھے تو اس کی وجہ سے بھی جو نا جو مجموعی ریزلٹ آیا ہے تحریک انصاف کا اس پہ کافی منفی اثرات پڑے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے کارکردگی بھی متاثر ہو گئی ہے بلکہ اتی ہیں ان دخابات میں کوئی دچکہ بھی لکھیا ہے اس وقت میرے پاس جو عداد و شمار ہے جو ابھی میں نے تیار کی ہیں تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھ لیں تو چھ ایسے ازلہ ہیں خیبر پختنخواہ کہ جہاں پہ پیو ٹی آئی ایک بھی نشست لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی جس میں لیکی ورد بھی ہے ٹانک بھی ہے چار صدب بھی ہے مردان بھی ہے ہریپور اور خیورب ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پشاور میں سوابی میں کوہار ڈیرہ یہ چار ایسے شہر ہیں اور چار ایسے زلیں ہیں کہ جہاں پہ تحریک انصاف صرف ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم کرک بنون و شہرہ ممن کا دیکھ لیں تو وہاں پہ تحریک انصاف دو دو نشست جیتنے میں کامیاب ہوئی صرف ایک ایسا زلہ ہے بنیر کہ جہاں پہ تحریک انصاف کے چار نشستے وہ لینے میں کامیاب ہوگئے جی تارک آفاق صاحب یہ پی ٹی آئی کا گھڑ ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کا غلط چناؤ کیا گیا پھر میمبرز کے اندر کانفلکٹ تھا اور سب سے بڑی وجہ مہنگائی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ گھڑ جہاں پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں کیا وہ یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ یہ تمام تر صورتحال ہے اور مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا دیکھیں اگر وہ برملہ ہے اس کے اطراف کرے یا نہ کرے لیکن اپنے درونی خانہ جب ان کی مجلسیں ہوتی ہیں اور جب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور جب وہ اس کا تجزیہ کریں گے تو یقین ان کے سامنے یہ تمام عوامل سامنے آئیں گے کہ بے روزگاری بھی تھی مہنگائی بھی تھی ان کے اپنے درونی اختلافات بھی تھے اس کو امیدواروں کا غلط غلط نامزندگی بھی تھی ناکس کار کردگی بھی تھی ناکس کار کردگی میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوہ سال یہاں پہ پٹی آئی کی حکومت کا جا رہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ تو تین بڑے پراجیکٹ کے علاوہ کو کچھ نہیں ملے گا ایک جو نا آپ کا چکدر ایکسپریس وے اگر آپ دیکھ لیں اس وات ایک ایکسپریس وے دیکھ لیں وہ اس بی آٹی اور اس کے علاوہ جانا صحت انصاف کارڈ اب صحت انصاف کارڈ یقیناً ایک بہت اچھا ان کا اقدام تھا جس کی وجہ سے خیبر بہت ان ہوا کے تمام لوگوں کو صحت کی تمام سہولیات مفت مل رہی ہے لیکن اس کی کار کردگی کو دیکھتی ہوئے جو ایک اچھا قدم انہوں نے اٹھایا تھا اس کا فائدہ بھی تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں مل پائے اس میں اچھا بی آٹی آپ دیکھ لیں تو وہ الزامات کی ضد میں ہیں یہاں پہ ابھی بھی جو نے یہ 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 الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ کرپشن اور واقعی کرپشن اس میں جو نہ یقیناً ہو چکی ہوگی جب یہ اس کی چاندبین ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ انچاس عرب کا منصوبہ جو نے ایک سو سترہ عرب پہ کیسے پہنچ گیا اس میں کون سے جو نے اسے صرف آپ کے پر لگے پہ پشاور کے شہر کا جو نے پورا حلیہ بگاڑ دیا ہے اور جہاں تک سوات ایکسپریس وے کا تعلق ہے تو آپ پشاور اسلامباد موٹر و ایکسپریس اس کے میار دیکھ لیں اور سوات ایکسپریس وے کا میار دیکھ لیں تو آپ کو زمین اسمان کا فرق نظر آئے گا تمام تر عامل ہے جو کہ اس پر اثر انداز ہوئے ہیں اور اس وقت جو مجموعی طور پر نتائج کی صورتحال ہے تو سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں بنو کے نتیجے پر جو کہ بھی آنا باقی ہے دیکھنا یہ کہ وہاں پر کونسی جماعت ہے جو کہ قدم جمانے میں کامیاب ہو پاتی ہے بیورو چیف پشاور تارک آفاق ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا شکریہ تو پی ٹی آئی نے بلدیاتی انتقابات میں شکست کیوں کھائی پشاور والوں سے سما نے پوچھا تو تبدیلی لانے والے ووٹس نے کیا جواب لیا یہ آپ کو سنواتے ہیں ہم پہلے جو ہے حیطابات میں جو سب سے بڑی وجہ تو مہنگائی ہیں بے روزگاری ہیں اور جو 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 وعد ہیں اس نے قوم کے ساتھ کی ہے کوئی ایک وعدہ مجھے کوئی بندہ پروف کر کے دکھائے کہ مطلب وہ اس میں سچائی کوئی دیکھئے یہی ان کی شکست کی وجہ بنی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا یہ غریب لوگ تنگ آگئے تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس نے دوسری پارٹی اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیئے اس لیے یہ انہوں نے جو ہے شکست کیے بلدی آتی انتخاب